بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد محضرم ناظرین کرام آج ہم لڑکیوں کے ایسے نام بتلانے والے ہیں جن کے معنی تحفہ عطیہ اور گفت وغیرہ آتا ہے اور اگر اس کے ہم مرادی معنی لیں گے تو مرادی معنی میں یہ اللہ کا تحفہ اللہ کا عطیہ اللہ کا عطیہ وغیرہ اس کے معنی ہو سکتے ہیں اور یہ سوال ایک صاحبہ نے کیا ہے ریشمی خاتون ان کا یہ سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب آپ ہمیں لڑکی کے لئے ایسے نام بتلائیں جن کا معنی اللہ کا دیا ہوا بہت قیمتی انعام تحفہ ہو اس طرح کے آپ گرلی کے لئے کچھ نام بتلا دیجئے والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ میں نے کچھ نام منتخب کیے ہیں جن کے معنی عطیہ، تحفہ، حدیہ، انعام وغیرہ کیا آتے ہیں لیکن مرادی معنی میں ہم اس کو اللہ کا تحفہ، اللہ کا عطیہ، اللہ کا انعام شیبرہ کے معنی عطیہ، تحفہ مرادی معنی میں نے بتلا دیئے اللہ کا تحفہ، اللہ کا تحفہ، یہ ہم لے سکتے ہیں دوسرا نام آتا ہے منحہ منحہ کے معنی میں آتے ہیں عطیہ، تحفہ، گفت، حدیہ اس کے مرادی معنی بھی ہم اللہ کا تحفہ، اللہ کا تحفہ لے سکتے ہیں ایک تیسرا نام آتا ہے نوال نوال کے معنی میں آتے ہیں عطیہ، تحفہ، حدیہ تو اس کے مرادی معنی بھی اللہ کا تحفہ اللہ کا تحفہ ہم لے سکتے ہیں اور ایک چودھا نام آتا ہے طریفہ یہ تو کے ساتھ آتا ہے طریفہ طریفہ اس کے معنی آتے ہیں عمدہ عطیہ تو عمدہ عطیہ تحفہ یہ اس کے معنی بھی یہ آتے ہیں تو اس کے مرادی معنی بھی ہم اللہ کا تحفہ لے سکتے ہیں ایک نام آتا ہے لہوہ لہوہ اس کے معنی آتے ہیں آلہ ترین تحفہ یعنی جو آلہ قسم کا تحفہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں لہوہ یہ چھوٹے ہا کے ساتھ آتا ہے تو لہوہ یہ آلہ ترین تحفہ آلہ ترین گفت آلہ ترین ہدیہ اس کے معنی میں آتا ہے تو مرادی معنی اس کے ہم لے لیں گے اللہ کا آلہ ترین تحفہ اللہ کا عطیہ اللہ کا انعام یہ مرادی معنی اس کے ہم لے سکتے ہیں ایک نام آتا ہے لطفہ لطفہ کے معنی بھی آتے ہیں گفت ہدیہ اس کے مرادی معنی بھی ہم یہی لے سکتے ہیں ایک نام آتا ہے معروفہ معروفہ اس کے معنی بھی آتے ہیں اطیعہ تحفہ ایک معنی اس کے معنی بھی آتے ہیں بھلائی نیکی احسان تو اطیعہ اور تحفہ اس معنی کے اعتبار سے اس کا مرادی معنی ہم لے لیں گے اللہ کا اطیعہ اللہ کا تحفہ یا اللہ کی بھلائی اللہ کا احسان یہ بھی ہم اس کے معنی لے سکتے ہیں اور ایک نام آتا ہے نحلہ بڑے حق کے ساتھ میں نحلہ نحلہ کے معنی بھی آتے ہیں اطیعہ تحفہ گفت حدیعہ معنیم امیر 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 امی اور ایک نام آتا ہے آخری وحبہ چھوٹے ہار کے ساتھ میں آتا ہے وحبہ کے معنی بھی آتے ہیں اتیہ توفہ گفت حدیہ اور وحبہ یہ صحابیہ کا نام بھی گزرا ہے تو صحابیہ کی نسبت سے انعام بڑا مبارک ہے بڑا خوبصورت نام ہے بڑا بہتری نام ہے اس لئے وحبہ کے مرادی معنی تو ہم لے لیں گے اللہ کا اتیہ اللہ کا تحفہ اللہ کا انعام اور باقی صحابیہ کا بھی نام ہے تو صحابیہ کی نزبت سے نام بڑا ہی مبارک ہے صحابیہ کے نام کی نزبت ہمارے لئے کافی ہے بڑا ہی مبارک نام ہوتے ہیں اس لئے بہبہ نام بھی ہم کو رکھ لینا چاہیے رکھنا چاہیے بڑا خوبصورت نام ہے تو یہ کچھ نام تھے جن کے میننگ عطیعہ، تحفہ، گفت وغیرہ کے آتے ہیں اور مرادی معنی ان کے ہم اللہ کا تحفہ اللہ کا عطیعہ وغیرہ لے سکتے ہیں تو ان میں جتنے بھی نام بتلائے گئے ہیں ان میں سے کوئی بھی نام اپنی ویٹی کے لئے ہم منتخب کر سکتے ہیں فقط فاللہ عالم